ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ فورن منسٹرز ملے نیپال میں باتچیت کو آگے بڑھانے کا انہوں نے جو ہے وہ کمیٹمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئر ایشو ہے مین ایشو ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس ایشو کے حوالے سے بھی ایک میکنزم بنایا جائے گا تو اوورال ایک اچھی 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 میں کہوں گا کہ ایک اچھا ماحول بن رہا ہے اور آج بھی ہماری جو میٹنگ ہو رہی ہے پاکستانی ہار کمیشنر کے ساتھ تو ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جو اس وقت ایک سیچویشن بن رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اب بات چیت ہونے جاری ہے کیا کوئی ایسے میجرز اٹھانے کی بات ہو رہی ہے بیک چینلز پہ یا جو پولٹیکل چینلز ہیں جس میں کہ ہم کشمیر سپیسیفک سی بی ایمز کی بات کر رہے ہیں کانفرنس بیلنگ میجرز ہو گئے جیسے کہ مزفرہ باس چینلگر روڈ ہے یا ٹریڈ ہے اس کو مزید بڑھایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بہت عرصے سے جو ہماری مانگ ہے نہ صرف ہماری بلکہ باقی جو پارٹیز کشمیر کی ہیں پی ڈی پی ان سی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھئی آم فورس سپیشل پاورز ایکٹ بھٹنا چاہیے ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے اس پہ بات ہونی چاہیے تو امید رکھتے ہیں کہ اگر انڈیا پاکستان کا یہ ایک انیشیٹیو جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے تو دونوں کو کوئی نہ کوئی طریقہ تو بنانا ہوگا کہ بھئی کشمیریوں کو کیسے اس میں انوال کیا جائے اور ظاہر سی بات ہے جو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم آر پار جو کشمیر ہیں پانچ لیجنز ہمارے ہیں جمہو ہے کشمیر ہے لداک ہے نورڈن ایریاز ہیں اس سے مزفرہ باد ہے تو دونوں ملکوں کو وہاں کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا تو آپ دیکھئے امید تو ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا